صحیح بخاری کی حدیث 6416 جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں یہ حدیث ہماری زندگی کے چار بڑی پریشانی اور دور کو ختم کرنے میں ماری مدد کرے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا شانہ یعنی کہ کندہ پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح ہو جا جیسا کہ تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو اور اسی حدیث کے آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو اپنی صحت کو مر سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو یا بچانی ہو تو عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ آپ اس کو اپنے ذہن میں دورالیا کریں کہ ہم جو ہیں وہ مسافر ہیں اس دنیا کے اندر اور جس طرح کوئی خوشی ہماری علیہ پرمننٹ نہیں ہے اسی طرح کوئی تکلیف پریشانی یا مسئبت بھی ہماری علیہ لمبے سمئے کے لیے نہیں ہے کچھ عرصے بعد اسے ختم ہونا ہی ہونا ہے صحت کی پریشانی ہے جو مرض ہے اب اس حدیث کی جو تفصیل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ صحت کو قیمت سمجھ کر اس کا خیال رکھنا چاہیے اور مرض سے پہلے اس کا بہترین استعمال کر لیں اسی طرح روز مرہ کی جو بے قراری اور جو ٹینشن ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ رات کو کیا ہوگا اور رات کو اس وقت سوچتے ہیں کہ صبح کیا کرنے تو اس سب سے نکلنے کے لیے اور یہ جو موت کا ڈر ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کی یہ جو نصیت ہے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو اپنی صحت کو مر سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کا جو موت کا ڈر ہے وہ کم ہو جائے آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی تکلیف بیماری یا مسئیبت ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر لاسکتے ہیں کہ آپ ایک مسافر ہیں اور یہ ساری تکلیفیں کچھ پل کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک حد تک مولد دی گئی ہے جس کے اندر ہم نے اپنا بیسٹ پرفارم کرنا ہے تاکہ ہم اس زندگی میں بھی کامیاب بوجھیں اور آخرت میں بھی